السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی کی عظمت ہمارے نبی کا رتبہ مرتبہ کیا ہے جاننا ہے تو قرآن مجید سے پوچھئے سورہ حجرات آیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی جی ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض انتہبت اعمالکم انت لا تشعرون اس کا ٹرانسلیشن دل تھام کے سنیے گا اے ایمان والوں اپنی آوازیں اچھی نہ کرو غیب بتانے والے کی آواز سے غیب بتانے والا یعنی نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عامل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے آواز نیچے جب میرے نبی ہوں سامنے تو آواز نیچی رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ورنہ میں کیا کر دوں گا کیا کر دوں گا میں تمہارے عامل اکارت کر دوں گا عامل برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے عامل برباد ہو چکے ہیں کب پتہ چلے گا قیامت دن جب حساب کتاب ہوگا اور نام عامل میں تمہارے کچھ نہیں ہوگا سیدھے دوزخ میں جب آپ ڈال دیے جائیں گے اس دن پتہ چلے گا کہ میرے عامل اکارت ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو قرآن بتا رہا ہے السلام علیکم